موسیقی نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز میں دی پکڑے جگہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے نظر ڈال دیں آج دن پر کی خاص خبروں کی طرح جھاگر کے ہٹ میں مہیلا بالوکال بیواغ نے پوشن آہر ماہ کے انترکت جھاگر کی ہٹ میں پوشن آہر تالی کا پردیشن کیا جس میں ہٹ مپستد مہیلاں اور بچوں کو پوشن آہر کے بارے میں بتائے گیا کہ انہیں کیا کیا کھانا چاہیے جس سے ان کے شریع میں پوشن ہو چکے جس میں ہٹ مپستد مہیلاں اور بچوں کو پوشن آہر کے بارے میں بتائے گیا کہ انہیں کیا کیا کھانا چاہیے جس تو ان کے شریر میں پوشن ہو سکے یہاں پر تھالی بھی سجا کر رکھی گئی جس میں کھانی کی ہوا چیزیں تھیں جس سے شریر کو پوشن ملتا ہے کارکرم میں سیکٹر سپروائزر شریمتی سویتہ بھارگا کماری شاردہ ڈاور کارکردہ شریمتی رماؤجا نرمال اکرار سائی کا شریمتی قویدہ پال سیما اکرار اپستید رہے آپ یہ بچوں کے مائنا ہی تکیں آپ وقت کی سیکھ بچے جسے بچے بچوں کے بچوں کے بابیش کی جندہ آپ لوگیں کرتے ہیں یہ سب اپنے ہی دائی تبھی ہے آپ یہ بچوں کے ہمارے ایک ٹوٹے بچے نہیں تو ہمارے کسی کام کسا نہیں ہے آپ کے بچے نہیں ہوگی آپ کے پڑوش میں بچے نہیں ہیں وہ بھی تو ہماری بچے ہیں اگر آپ اس کو دو جانکاری دوگے تو اچھی بات ہے THR کا اکیور بالکل THR بہت اچھی چید ہے اگر اگر بچے بچے اگر اس کی ذیچار کا نیا خ生WW qu���وں را پچھنا بار ہو جائے گا الدرمت اللہ کے لئے وہی د کر اب دبر دارمت اللہ درارمaru равوارے کیا اس کا ذہب درمت اللہ کی طال 남شاء کہیں بانس للس علمد کے لئے پاسید کے لئے دیئے جاتا ہے کہ ایک الیچار کو بھی آمد میں کہوں کہ ایک اور اس کا خدا کردنا ہے میں کہوں کہ وہاں چلتا ہے اچھا بچے مقین ہے چلتا ہے اچھا ہے؟ چلتا ہے تو میرے کھام ہو چلتا ہے اگر آپ کو پتہ ہونے چیزیں کچھ بار کھانے چاہے ہیں یہ کس بسے پر پروگرام بار سکتا تھا پوسن ماہ سبتہ چل رہا ہے ایک ستمبر سے اٹھائی ستمبر اچھا اس میں کیا کیا جانکاری ہیں اس میں ہم بچوں کے پوسن آہار کے بارے میں بتائیں گے مائلان کو پوسن کے بارے میں بتائیں گے جو ہمارے سمودہ ہیں ان کو سبھی پوسن کی جانکاری دی جائے گی تو ابھی ایسا کتے کیندروں پر چل رہا ہے یہاں یہ سبھی جلوں میں سبھی کیندروں پر چل رہا ہے پورے مکھے پردیش میں چل رہا ہے پورے مکھے پردیش ابھی قریب آپ نے کتنے جگہ کر لیا ہے یہ آج کا پروگرام میں پوسن آہار مطلب جہاں ہاتھ بجا رہے وہاں وہاں پوسن سالی کا اپنے کو بتائنا ہے پوسن آہار کے بارے میں اس طرح سے ہمیں پوسن آہار لینا چاہیے گربتی مائلاؤں بچوں کے لیے پوکوشت بچوں کے لیے سبھی مائلاؤں کو کس طرح کا کھانا کھانا دیں جھا گر سے ہمارے سا یوگی جعلم قرار کی ریپورٹ گرام پنچات میں ہو رہے گلت کاریوں کو شکایت کرنا ایک یو وقت کو بھاری پڑا رہنا پڑا جیل میں معاملہ گرام پنچات اینڈوارا کا ہے ایک نردوش آدمی کو ہر جن ایکٹ میں جھوٹا فسائے گیا لیکن جلا دالت نے نردوش مانا لیکن ابو اپنے لیے جھوٹے آروپ میں جو پریسانی جہلی ہے اس کے لیے نائے مانگ رہا ہے منوچ قرار نوازی انوارا کا ہے اور سی ایم ہیلپ لائن میں بھی شکایت کی لیکن کھانا پورتی کر کے بند کر دی گئی فائل اور نائے سنتوشتی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا بس فائل بند کر دی گئی اس کا سفر اس کا سفر آئی ایس آئی ہے کہاں پہ مکتوزن کے آس پاس وہاں پہ پاس اکتا ہے سر اور اس نے آگے مجھ کو دمگایا کہ میری باہو کی جوٹی شکایتیں نہ کرے نہیں تو آری یا نیکٹ میں بے تواز ہوں آپ کو کیا نام دونگا؟ ان کا نام سر وہ تھا منسیلال ویلالا منسیلال ویلالا منسیلال ویلالا منسیلال اور اس کا پتی کا نام اور جن بے لالا انہوں نے میری بھائی آر کروائیں آج میں مانین نیالے سے باعجت بری ہوا ہوں تو آپ جو بری ہوئے ہیں اس کا پرارکت آپ دے سکتے ہیں؟ جی سر بتائیے موسیقی 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 شکایت کی تھی اس پا بھی کوئی نراکرن نہیں کیا اور بگر انمتی کی ہماری شکایت کو بند کر دیا گیا ہے تو یہ جاننے کی کوشش نہیں کیا جاننے کی کوشش کی سر وہاں سے بتایا گیا کہ آپ کی شکایت کو بند کر دیا گیا اوچت انتی نراکرن مانتے ہوئے یا پورا دیگا آئی گا پھر نراکرن ہوا یا نہیں کچھ نہیں ہوا جیسی جیسی استیتی ہے سیما بیلالہ کو ابھی بھائیں پدست اینڈبالہ ہم کاغیج میں لسٹ میں وہاں پر جنفت کی میں دیکھتے ہیں تو اینڈبالہ کے نام سے نیوکتی ہے اور بہرہ نیوکتی ٹرانس پر ہو گیا تھا اینڈبالہ سے ان کا اور بہرہ کے سرپنج گووین سکریمان گووین سکین گودا جی نے ان کو ان سے رشبت مانگ لے مانگ گئے کے سنبال میں ان کو انہوں نے جلا پنچاس کیوں کو مہادے کو آبیلن دیا دوننی سکٹومبر کو جو جلہ کلیکٹر مہادے نے ان کو نیوکت کر دیا گیا پھر بھی پیشے دے لے کے باہر ہو چکی ہیں مراد پر پنچاس پر پدست ہیں ابھی ابھی اور نکٹی کا چل رہی ہے نکٹی اندبالہ چل رہی کاغیج میں اندبالہ ہے لیکن ڈوٹی مراد پر مراد پر کرتی ہیں جلہ پنچاس میں پیشے دے لے کر انہوں کو اکھیوں کی ان چانچولا چیتری کی ہیں تو وہاں پہ ممتہ مینہ کا پرواب ہے ان سے کہہ کے جلہ پنچاس میں پریشر کر ڈلو آگے انہیں اکتی باہل ہو گئی آپ نے جو شکاید کر رہی تھی وہ دیکھا سکتے ہیں جی دیکھائی شکاید نام مارے شیکس شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید نام مارے شکاید پھر کیا ہوا ہم نے پوچھا تو وہاں پر جے کہہ دیئی کہ انتیم نیرن ایمان ہوتا ہے ہماری سہماتی نہیں لی گئی اس میں ہماری بگر سہماتی کے بندگار دی گئی اس پر نہادیگاری نسبک چجاج کرتا ہے اور جبکہ ہم نے جن سنوائی میں بھی آوے دن دیئے کہ ای بار اوٹ سے بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ابھی تک کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ابھی تک غلط بھی اور عدیہ جاتا ہے ایمان اور پیسے کی آنی ہوئی ہے اس کا جواب دار پونے تو پھر آپ نے مانی نیہلے سے نہیں بولایا مانی نیہلے سے سر رمانہ ایمان آنی کا دعا پیس کیا اس پر ابھی تک کوئی ایکسن نہیں کیا گیا تو آپ کا یہ جھگڑا ہوا تھا وہ کس وجہ سے چال ہوا تھا اس وجہ سے چال ہوا تھا سر کہ میں پنچ آدھ میں پنچ کی روپ میں پدست تھا پنچ آدھ میں کوئی بھی غلط کام ہوتا تھا اس کی میں سکاہتے کرتا تھا تو آپ سچائی کے لئے لڑتے تھے اور ہماری پنچ آدھ میں اس ستر سے پہلے بچ تیس لاکھ کا گوہ چال جہاں بھی جوا تھا اس لئے انہوں نے ہمارے قلاب ایف آئی آر کروائی ہیں تو ابھی برتمان میں کیا استیتی ہے برتمان میں تو ابھی وہی وہی استیتی ہے جو پہلے چلتا تھا ہے جبکہ اس نے ہماری پنچ آدھ سے واپس ٹرانسفر کروا لیا بہنرہ بہنرہ کے سر پنچ سر رشپت مانگ لینے کے معاملے میں انیس اکٹومبر کو دوہجار سترہ گمانی کلکٹر مہادو نے ان کو برکات کر دیا گیا جلا پنچ آدھ میں اس نے پیسے دے کر ممتہ مینہ سے سوٹس لگوا کر اس کی چیتری ہے وہ بال ہو گئی ابھی وہ مرادپور پتت ہے مقصود انگر کے ڈنگر گاہوں کے پاس موٹر سائیکل ٹرک بھڑھنٹ میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک مہلا گھائل گھائلوں کو نہیں ملی ایک سو آٹ ایمبولنس پچھلے چھ مہینوں سے خراب ہے ایک سو آٹ ایمبولنس سیوا اس کے ساتھ ہی شبوں کو لے جانے کے لیے بانوں بھی نہیں مل پائے ہیں مقصود انگر سواست کے اندر تک ٹریکٹر کی مدد سے شبوں کو لائے گیا پانچ سال میں بھی نہیں بن سکی پچھتر کلومیٹر کی سڑک ہاتھ سو کی آشنگ کا جھاگر مد بلیس سے راجستان جانے والی سڑک بہت جر جر روستہ میں پہنچ چکی ہے اس سے سڑک پر اتنے بڑے بڑے گڑے ہو رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے جھاگر میں بیچ گاؤں میں ایک ٹریکٹر فز گیا جس سے گاؤں والوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گاؤں والوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک نہیں کئی حادثے ہوتے رہتے ہیں گاؤں والوں نے بتایا کہ یہاں پہنچ چکی ہے گاؤں والوں نے بتایا کہ یہاں پہنچ چکی ہے موسیقی 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 جو لوگ ہیں وہ جو کسان ہیں وہ بھوٹ کے نام تو یہ آپ کو تیار کرنا ہے تو آج اس میں آپ لیٹر پیٹ کرنا مالی ہے تو ابھی آج کس کس کو پشیف ہوں ہمارے طرف بھی بہت جانا مرچا مدیا پردیش میں لگوز بھارت میں 51% لوگ پچھڑے بارک مرچے کے ہے اس میں بہت سی جاتیاں ہیں تو آگامی چناؤ مد پردیش میں چناؤی سمار بگل بچ چکا ہے چناؤ کا سمیہ آ چکا ہے تو بھارتی انتہا پائٹی پچھڑے بارک مرچے کے مادیم سے چوتی بار بھاجپا کی سرکار مد پردیش میں بنا دی جا رہی ہے جس میں ہمارے مرچے کی پوری پردیش کی ٹیم پردیش کے پوری پتہ دکاری جلے کے پتہ دکاری منڈل کے پتہ دکاری ایسی سرنچنا تیار کی جا رہے ہیں ہمارے بینان سوا میں سوسل میڈیا کے دس یواز رہے گے آئیٹی کے دس رہے گے منڈل میں پانچ رہے گے منڈل میں سوسل کے پانچ آئیٹی کے پانچ اور جو کارکانی رہے گی ہر پرتیخ بھوٹ پر پچھڑے برگ مرچے کے کار کرتا رہے گے اور جے کار کرتا ہی بھارتی انتہا پائٹی کو چوتی بار سرکار میں لائیں گے پچھڑے برگ مرچے کی ماننا ہے کہ پچھڑے برگ کی ایک ایسا برگیں جو کی باتش برگ پارٹی کو دوبار لائے سکتا ہے ہاں یہ میرا سواپ بھیسدی ماننا ہے پچھڑے برگ مرچے سے ہی یہاں مدھ بردیس میں مکمانتری جی پچھڑے برگ مرچے سے اور ابھی کچھ دنوں پہلے سی ایم آبس میں چار تاریخوں پچھڑے برگ مرچے کی بیٹھک رکھی گئی تھی وہ پلنچ میں رکھی گئی تھی پچھڑے برگ مرچے کو آیوک کا درجہ دے دیا ہے سمیدانک درجہ دیا گیا ہے تو اس میں پچھڑے برگ مرچے کے منتری نیتاگرز مکمانتری جی سویم رہتے اور اس بار پائٹی کا ماننا ہے کہ اس بار چوتھی بار مہیا پچھڑے برگ مرچہ ہی بار کرے گا اس لئے ہم پچھڑے برگ مرچے کے سب ہی کار کرتا ہے چاچوڑا منڈل کے چاچوڑا بیدھان سماعہ کے سارے کار کرتا سب کمار کس لی ہے اور سب اچھے سے کام کرنے کو تیار ہے ہنوان چورائے پر ستھ سنگ بھون میں چل رہی سریمت باغوات کتا یہ باغوات کتا دو پیر دو بجے سے پرارم ہو کر پانچ بیزے تک کی جا رہی ہے باغوات کتا میں بڑی سنکیہ میں سردالو دھرم لاب لے رہے ہیں موسیقی سوامی ویویکا نند کیریئر مارک درشن یوجنا کے انترگتشاہس کی کستوربہ کنیا ویدیالے میں آجود کیا گیا الٹرہ بی روزگار انمکھی شیویر اس شیویر کے مادیام سے چھاتراؤں کو کیریئر مارک درشن دیئے گئے ساتھ اس کیریئر مارک درشن کے دوارہ انہیں یہ بتائے گئے کہ کس چیتر میں زیادہ روزگار پاسکتے ہیں جب بھی گورنمنٹ کے دوارہ کوئی ٹریننگ ساتھی ہیں وہ کلس اپنی طرف سے بھی کئی بار اچھے ٹریننرز کو بلا کے کسی نہ کسی ٹاپک پر پرسکچن ہمیزہ اچھے ٹریننگ ساتھوں نے یوش شرمہ سری گوبین مینہ جی لرمدہ شنگتر جی ان سب کام ہے مہمدہر پریبار ہم یہ پچھلے چار پہ سالوں سے ہم یہ سوار روزگار کی کشیتر میں کوئی نہ کوئی پرشکشن کا آیوجن کر رہے ہیں ایک پرشکشن ہم نے ابھی تک دیئے ہیں ایک ساپٹ آئیس کا دیا ہے ایک ہم نے مہندی کا دیا ہے اور یہ کبھی ہم نے ہماری سوامی بیوکانان کے لئے ماردرشن پرکوشت کے انترگر ایک بیانیس گھنٹوں کا پرکوشت چل رہا تھا جو لگ بھگ ایک مہا تک چلا ہے اس کا ابھی سماؤپن سماؤں ہے شہر کی مرشور بیوٹی شیان شریمتی سیمپل جین کے دوارہ ہماری چھاتروں کو بیوٹی پارلر کا پرکوشت دیا گیا اور اس پرکوشت کے دوران ہم نے کئی سارے آنے بشیشت کے بلائے جیسے ایک پنکجویششی ساتھ بلائے کہ جویتی پرابندن کیسے کریں گے ایک دن چھاتراؤں نے پرانی جو کلا سیکھی تھی ان کلاوں کم ہے تو بتانے کے لیے رسنیم افتر جی کو ہم نے ہمارے بیچ پر بلائے تھا اور سندر پرسادن کی سامگری کیسے نرمان کی جائے کیسے وکرائے کیا جائے اور شاسن یدی ایسے ہمیں افسر دیتا ہے تو ہم پرتیور ایسے پریشکشن کرائیں گے پچھلے چار ورشوں سے ہم پرتیور ایسے پریشکشن ڈلا رہے ہیں چھاتراؤں بھلے ہی مدبردے سرکار وکاس کے مددوں کو لے کر اپنا دم بر رہی ہے اس کے بھی پرید آج بھی دیش کی آجادی سے لے کر آس تک بہت سے گاؤں ہیں جو مولگو سبداوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ باموری تحصیل کے دہرہ پنچات کے انوتیے گاؤں کا ہے جہاں آج بھی دس پندرہ پریوار مولگو سبداوں کے لیے ترس رہے ہیں گاؤں میں گھر تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں ہے بچے سکول جاتے ہیں تو کیچڑ میں گر جاتے ہیں پردان منتری آواز یوجنا کے تیت آواز آئی پر گاؤں میں صرف ایک ہی آواز ملا ہنوتیہ گاؤں سے لگوک ایک کلومیٹر دور یہ آدھی باسی پریوار اپنا جیوان یاپن کر رہے ہیں اپنی اور سے بنائی گئی ساری سبدایں تو ہیں پر سرکار کی یوجنا اسے یہاں پر سلداؤں کے نام پر کچھ بھی نہیں گاؤں کے ہی ایک ناغرک دورہ بتائے گیا کہ ہم تو اپنا راستہ خود ہی بنا لیں پر ہمیں سرکاری کرمچاری نے بنانے نہیں دیتے گاؤں کے ہی اریسنگ نے بتائی کہ یہ راستہ بہت ہی سمیں سے خراب ہے ہم نے اس کی سکایت گرام پنچات میں کی لیکن ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہوئے کئی ورسوں سے یہی حالت ہیں بھین گرام پنچات دیری سچپ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس راستے کو بارچک کارے یوجنا میں لیا لیکن یہ راستہ فورسٹ سے ہو کر آدیواسیوں کے گھروں تک جاتا ہے تو اس کی خسرہ خرنوطی نہیں مل پائی منڈے گا یوجنا میں مرمی کرن ہونا تھا لیکن اور ارنی یوجنا میں مرمی کرن کے لیے کوئی پیسہ نہیں آتا یہ فورسٹ بیواغ اس کی پرمیشن نہیں دے رہا بیواغ اس کی پرمیشن نہیں دے رہا گئی ہے میل پہ نکال رہی ہے تو یہ راستہ گیا سہی ہے خراب بچے پڑھنے آتی ہیں ان کو راستہ ہی آوے پہنے آتی ہیں راستہ ہی آوے پہنے آتی ہیں اچھا اچھا راستے ہیں چھے ری میری کور میں جائے گئی تھے اچھا کتنی دور ہے تمہارا گھر ایک کلومیٹر ہے یہ راستہ ایسی مچی ہے گنڈی کب سے یہ راستہ ایسی بہت سال کے ہمارے تھے گئی آموازی کے کروے کے بھوت موسیگت پڑھ رہے بھائی اچھا تو کونسا گاں ہوئے یہ کونسی پنچائت ہے دیرہ یہ راستہ بنا نہیں یہ راستہ کوئی نہیں بنا ہے نہ سیکیرٹری بنا ہے نہ سرپن بنا ہے اور بھوٹ لی کے بس کر لیا اور ہمارے کے کوئی بیویستہ نہیں ہے بہت زیادہ گندگی ہے ایک اندرہ آواز آئی ہے اس گاؤں میں سوچا لے بھی نہیں ہے ایسا کہوں اب راستے کے لیے تو ہم لوگ کچھ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو صدور سمپر کا تھا ہمارے ہاں پہلے جو جن پر سے ہوتی تھی گرام پنچائت اس کو کار کرتی تھی تو اس پہ ابھی روک لگی ہوئی ہے صدور سمپر کی وہاں پہ اکمات رپن کر سکتے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آئے تھے جو اتگرائی ہے تو ان کو بھی میں نے سمجھایا کہ ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو کروانا ہے تو فردان منتری سڑا کی یوزنا ہے موکھ منتری جو سڑا کی یوزنا ہے پس میں آپ آری ایس میں آوے جن میں یہاں سے چوکی بند ہو چکی ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے سائیوگی انوار کھن کی رپورٹ کیسے پڑھیں گے بچے جب اسکول میں ہی جگہ نہیں جس سے بچوں کے بھوشت کے ساتھ ہو رہا ہے کھلوار رادوگر وکاس کھنڈ کے روٹھیائی آئی سیکنڈی اسکول کا ایک ایسا اسکول ہے جس میں چھمتہ سے ادھیک چھاتروں کا ایڈمیشن ہے اور جس میں نیمیت روپ سے آٹھ سو سے لگوک ودیارتی پڑھنے آتے ہیں جس میں بالک ایوم بالکائیں بھی ادھیان کرتے ہیں لیکن اسکول میں نہ تو ٹھیک سے بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے نہ ہی ودیارے میں کمروں کے ٹھیک استھیتی ہے ادھیکانش کمروں میں برسات کا پانی ٹپکتا رہتا ہے وہیں کئی کمرے چھتیگرست ہو گئے ہیں جن کی دیوال جینڈ چھڑ بنی ہوئی ہے اور چھتوں سے بھی پلاسٹر ٹپکتا ہے جس سے بچوں کے صرف پر ہمیشہ خطرہ من راتا رہتا ہے لیکن کئی بار چکایت کرنے کے بابجود بھی پریشاسا نیوہم جمعیدار ویباک آنکے بند کر کر بیٹھا ہے شاید پریشاسا انتب جا گے گا جب ودیارے میں کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے گی بتا دیں کہ اس سکول میں ککشا نووی سے لکھ ککشا باروی تک کے بچے پڑتے ہیں جس میں ککشا نووی میں تین سو تیرہ ککشا دس میں ایک سو ستی ککشا گیارہ میں ایک سو بیاسی اور ککشا باروی میں ایک سو چالیس بچے ہیں لیکن ودیارے میں ان بچوں کو بیٹھانے کے لیے پریابت جگے نہیں ہیں ایک کمرے میں سو سو پر بچوں کو بیٹھایا جا رہا ہے اس کے بابجود بھی جو بچے لیٹاتے ہیں انہیں بیٹھنے کے لیے جگے ہی نہیں مل پاتی جس کے چلتے انہیں گھر واپس جانا پڑتا ہے اس بیلڈنگ میں پانچ کمرے نئے پانچ کمرے پرانے ہیں جن میں سے ایک کمرے میں سٹاپ روم ہے اور ایک کمرے میں پریوکشالہ بنی ہے اسکول سٹاپ کا کہنا ہے کہ پورو میں بھی کئی بار ہم نے اس کی سکایت کی ہے لیکن کوئی نیرہ کرن نہیں ہوا سمجھ سے ویسے کی ویسے بنی ہوئی ہے وہیں بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارے سکول کی دیوارے میں بڑی بڑی دراریں آنے لگی ہیں اس کے بعد بھی اسکول میں جگہ نہ ہونے کے قارن ہمیں جن چھن کمروں میں ہی بیٹھنا پڑتا ہے سارے ایک تو ہمارے ہاں پہ کھیلکہ میدان میں دوسری بات ہمارے ہاں چودہ بچے ہیں جس میں سے جگہ کم ہیں تو کلاس مہاتر دھس دنوں میں اس میں بچے ہاتے نہیں ہیں بچے بیٹھ نہیں پاتے جگہ کم ہیں اور اسکول کی ویلڈنگ کیا تھی آپ کی پوری بڑی درستہ تڑک رہی ہے چھتے سے پانی تپتہ ہے اور بیٹھ نہیں ہمارے سہیوگی سورب جین کی ریپورٹ ڈیزیانہ نیوز میں آج بس اتما ہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر آج رونگے تب تک کے لیے نمشکر ڈیزیانہ نیوز میں آج رونگے